امید شاہ کے ایکشن میں آتے ہی کشمیر کے آتنکی سنگٹرنوں میں زبردست خلبلی ہے پاکستان کی خوفی ایجنسی آئیس آئی بھی بیشین ہو گئے اور اسی بیشینی میں آئیس آئی نے ساسش کا نیا پلانتہ کیا گیا ہے خبر آ رہی ہے کہ گھاٹی میں ایک نئے آتنکی سنگٹرن کو کھڑا کیا گیا ہے اور شنچو کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے مطابق اس کا سرگنا ارشاد ملک کو بنایا گیا ہے جو کبھی لشکر کا خطناک آتنکی رہ چکا ہے شاہد احمد ملک کو گروپ کا کمانڈر بنایا گیا ہے لشکر کا پورو آتنکی رہ چکا ہے شاہد احمد اور خبر یاری کی ایک نئے گروپ کو لشکر کے آتنکی سنگٹرن کیے گئے ہیں اور ان کی اسی گروپ کے ذریعے کر آئی جا رہی ہے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی کی ایس آئی کی ایس آئی کی ایس آئی ساسش ہے جس کا خلاصہ ہوا ہے گرہ منتری آمد شاہ یہ ایکشن سے گھن بڑھائی ہے آئی ساس آئی اور جمہ کشمیر نے بنایا ہے آئی ساس نے جمہ کشمیر میں نیا الگاب وادی کھٹ یہ خبر آ رہی ہے اور گھاٹی میں الگاب وادیوں کی مدر سے یہ گروپ بنایا ہے خبر یہ بھی ہے کہ اس میں ارشاد احمد ملک کو گروپ کا پریزیڈنٹ بنا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ جب سے نئی سرکار بنی ہے مودی سرکار جس میں گرہ منتری کے پت پر آمد شاہ نے کرسی سنبھالی ہے اسی کے بعد جمہ کشمیر کو لے کر آکشن میں پوری طرح سے سرکار ہے اور وہاں پر آتنکیوں پر لگام کسنے کی پوری تیاری ہو رہے جتن بادور سنگھ ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے سے جڑ چکے ہیں جتن کیا خبر ہے اس بارے میں دیکھیں نوجود جس طریقے سے یہ نئی جو سرکار بنی ہے اس نے اس سے پہلے جو سرکار تھی آلگاو آدیوں کے خلاف بڑی کاروائی کی تھی اور آپ کو بتا دیں کہ آلگاو آدی نیتہ جو بڑے بڑے ہیں وہ یا تو تیہار جیل میں بند ہیں یا پھر نائیے کی گرفت میں ہیں اس وقت تین ایسے آلگاو آدی نیتہ ہیں جو نائیے کی گرفت میں ہیں جن سے پوچھتا چل رہی ہے سوتروں نے آج تک کوئی بھی کہی دی ہے اس وجہ سے باوکلاہٹ میں پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایسائی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے ایک نیا آلگاو آدی گھٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں سے اس نے ارتاد جو ملک ہے اس کو اس گھٹ کا کمانڈر بنایا ہوا ہے اور یہ لشکر تیبہ کا آتنکی رہا ہے کیونکہ آئی ایسی جو خوفی ایجنسی پاکستان کی ہے اس کو آتنک واضیوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے اس لیے وہ جو لشکر کا پورو کمانڈر رہا ہے اس کو آلگاو آدی گھٹ کا نیت پنا کر کے تشمیر گھاٹی میں جو دوسرے آلگاو آدی نیتا ہیں ان سے سمپر کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے کیونکہ آج تک نے بھی جو اسٹنگ آپریشن دکھایا تھا اس میں یہ جانکاری دی تھی کہ آلگاو آدی نیتا پاکستان سے کس طریقے سے پیسہ لیتے ہیں اور پاک پرست جو آئی اتائی ہے وہ ان کو پیسہ کس طریقے سے مہیا کراتی ہے اسی وجہ سے نیئے نے کاروائی کرتے ہوئے ان کو جیلوں میں آتو ڈال دیا یا پھر ان سے لگاتار پوچھتا کر رہی ہے ایسے میں باکلا کر کے پاکستان کی کوشش آجنسی آئیتائی اس طریقے کی کاروائی کرنے میں کشمیر گھاٹی میں نظرہ بڑھا رہے کے جتن لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے